بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان آرمی کی جانب سے سیویلین پرسنز کے لئے جوب کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں تقریباً تمام ریجن سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہیں وہ اپلائے کر سکتے ہیں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ایسی ہی انفرومیٹی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ دی رہے تو فرینڈ سب سے پہلے ہم نے گوگل سرچ اوپشن پر چلے جانا ہے اور وہاں جا کر ہم ٹائپ کریں گے روزی گو جوبز جیسے ہم اس کو سرچ کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ فرس نمبر پر جو ہے اس ویب سائٹ کا لنک اوپن ہو کے آجائے گا اس لنک پر جیسے ہم کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کو تمام جوبز جو نیو ہیں اس کے نوٹیفیکیشن نظر آئیں گے تو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان آرمی کی سیویلین جوبز کے بارے میں تو یہاں پہ آپ اس کے ایڈ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جسے ہم تھوڑا سا ڈاؤن سکول کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں تر نظر آتا ہے جی جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یعنی آج کی جو جوب کی آپ کے پاس ہیڈنگ ہے وہ آپ کے پاس کھلکے آ جائے گی جو کہ ہے نیو جوبز ان پاک آرمی فور سیویلین پرسن دو ہزار تیس سکس زیرو ون ورکشاپ یہ جوب ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو جیسے آپ مزید ڈاؤن سکرول کریں گے سب سے پہلے ٹیبل آف کنٹینٹ میں آپ کے پاس یہ ڈیٹیلز آئے گی جس کے مطابق آپ کے پاس جو پوسٹی ڈیٹ ہے وہ آپ کے پاس 20 اپریل دو ہزار تیس ہے یہ گورنمنٹ ترز کا ادارہ ہے اور پاکستان آرمی اس کو ارگنائز کر رہی ہے اور پاکستان سے اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں اس میں اپلائے کرنے کی آخری تاریخ آپ کے پاس تین مہیں دو ہزار تیس ہوگی تعلیم کی بات کی جائے تو پرائیمری سے ماسٹر افراد کے لئے ایکول اپرچنٹی مجود ہے اور تقریباً یہاں پہ ایک ہزار پلس جو ہے وہ ویکنسز مجود ہے اور نوائی وقت ڈیلی ایکسپریس دنیا نیوز اور اسی طرح دانیشن اور صاف اور خبریں نیوز پیپر کے اندر اس کے ایڈورٹائزمنٹ ہے جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں مجھے تھوڑا ڈانسکلول کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو پوزیشن ویکن ہے وہ کل کے آ جاتی ہیں جس میں نمبر وان پہ آپ کے پاس سپاہی ڈی جی ہے سپاہی نرسنگ اسسٹین سپاہی ڈرافٹ مین سپاہی کوگ یونٹ پینٹر کارپینٹر میس ویٹر اور فیمیل نرسنگ بغیرہ کی ویکنسی یہاں پہ مجود ہیں عمر کی حد جو ہے وہ تقریباً 18 سے 35 سال ہے اور تمام جنڈر یعنی فیل می جنڈر کی بات کی جائے تو میل اور فیمیل دونوں اس کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں تو مزید آپ داؤنسکول کر کے آپ کے اس کے لئے اپلائے کرنے کا طریقہ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کے لئے کس طرح سے اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ دیکھنے کے لئے ہم دیکھ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ایڈ پہ آ جاتے ہیں جی تو فرینڈ آپ ایڈورٹائزمنٹ ایڈ اس کے لئے دیکھ سکتے ہیں جس میں تمام انفرمیشن اس کے بارے میں موجود ہے کہ عمر کی حد 18 سے 30 سال اس ایڈوٹائزمنٹ ایڈ کے اوپر منشن ہے تو اب وہ اپلائے کرنے کا طریقہ کیا رکیا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی فراد پاکستانی شہریت رکھنے والے درخواست دینا چاہتے ہیں وہ اپنے فارم جو ہے وہ دو عدد تصاویر کے ساتھ ایڈمین آفیسر 601 ریجنل ورکشاپ MME کوئٹا کینڈ کو بھیج سکتے ہیں 15 دن کے اندر ایڈوٹائزمنٹ ایڈ کے تو باقی مزید آپ ڈاؤن سکرول کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نمبر وان پہ آپ کے پاس LDC کی ویکنسی ہے جس کے لیے اسامی تعداد ایک ہے اور یہ پنجاب سے ریکوائیڈ ہے تلیمی قابلیت میکٹرک پاس اور ٹائپنگ سپیڈز ہے وہ 30 الفاز فی منٹ یہاں پہ ریکوائیڈ ہے اور مقصود اور سافی قابلیت بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر 2 پہ آپ کے پاس ڈرافٹ مین ہے وی ایم بی ویکل ہے ایچ ایم ایس ایلیکٹویشن ویکل ہے اسی طرح ایچ ایس ون وی ایم سی اور تمام یہاں پہ جو ہے وہ ویکنسیز موجود ہیں جہاں پہ تعلیم اور تجربار کی دونوں کی جو کنڈیشنز ہیں وہ آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر ویکنسیز جو ہے اور کس کس ریجن سے جو ہے وہ اس کی ضرورت ہے وہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے اور کن ویکنسیز کے لیے لوکل افرات کی ضرورت ہے وہ تمام طرز کی انفرمیشن یہاں پہ موجود ہے آپ ڈیٹیل سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اب جو دوستس کے لیے اپلائی کرنے چاہتے ہیں وہ ان کے لیے کے جو کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہے آپ نے امیدوار اپنی درخواستیں بمہ دعلیمی اسنار ڈومی سیلتھ جربا کی سیٹیفکیٹ کومیشن آتھکار کی تصدیش شکار نکول دو عدد پاسپورٹ سائز حالیہ تصویر کے ساتھ اس تیار کی شاہد کے پندرہ دن کے اندر وہ اس کو عرصال کر سکتا ہے اور عرصال کرنے کا ڈریس بھی آپ کو جو ہے میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے کس ڈریس کے اوپر اس کو سیند کرنا ہے مزید آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ بی پی ایس ایک تا چار کے علاوہ تمام درخواستوں کے مطلوب جو افراد ہیں وہ مبالک دو سو روپیہ کا پوسٹل آرڈر بنام یونٹ کمانڈرٹ سکھ زیرو وان ریجنل ورکشاپ کوئٹا کینٹ لازمیر سال کریں گے تو اس کے بعد آپ تمام انفرمیشن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور تو انفرمیشن آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہو تو ہماری ویڈیوز کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تو اگلی ویڈیو تیک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ